کیا ارون کیجریوال کو زمانت ملے گی اس پر آج فیصلہ آنے والا ہے اور اس کو لے کر خلچل بھی تیز ہو گئی ہے کیونکہ چناؤں اپنے پورے شواب پر ہے تین پیز ہو چکے ہیں چوتھا پیز تیرہ مائی کو ہے اور اس سے پہلے اگر اچھی خبر آ گئی ارون کیجریوال کو زمانت مل گئی تو ایسے میں آمادی پارٹی کے لیے انڈی گھڑ بندن کے لیے بہت بڑی بات ہوگی تو ایسے میں آج لظر رہنے والی ہے کہ دلی میں بھی حلچل بہت تیز ہے اور دلی میں نامنکن کی پرکریہ پوری ہو چکی ہے اور سبھی دلوں کے امیدوار میدان میں اتر چکے ہیں اور اپنے لیے بوٹ بھی مانگ رہے ہیں دلی کی سبھی ساتھ سیٹوں پر 25 مئی کو بوٹ ڈالے جائیں گے اور بی جے پی کے پیم موڈی کی ریالیاں اور روڈ شو کی تیاریاں بھی یہاں پر ہو چکی ہے تو آمادی پارٹی کے سب سے بڑے چہرے یعنی کہ اربین کیجریوال اور دلی کے مکھے منتری اربین کیجریوال اب اپنی سیاسی جنگ لڑ رہے ہیں اور ساتھی ساتھ کانونی جنگ بھی لڑ رہے ہیں آج سپریم کورٹ کی اگر بات کرتے ہیں تو شراب گھٹالے میں گرفتار کیجریوال کی انترین زمانت پر فیصلہ سنا سکتی ہے اور اس سے پہلے ایڈی کیجریوال کے خلاف چارٹ شیٹ دائر کرنے جا رہی ہے اس چارٹ شیٹ میں پہلی بار آمادی پارٹی کو بھی آر اوپی بنایا گیا ہے اور ساتھی ایڈی کی اگر بات کرتے ہیں تو کیجریوال کو 21 ماچ گرفتار کیا تھا نیاموں کے مطابق گرفتاری کے 60 دن کے اندر چارٹ شیٹ داخل کرنی ہوتی ہے اب کیجریوال کے خراب چارٹ شیٹ دائر ہو چکی ہے تو کل ملا کر دیکھا جائے تو اربین کیجریوال کے خلاف اب چارٹ شیٹ دائر ہو رہی ہے لیکن اس میں اہم پوائنٹ یہ بنتا ہے کہ آمادی پارٹی کو بھی اس میں ایک آر اوپی بنایا گیا ہے اس کی وجہ بھی ہے کیونکہ جو پیسہ بتایا جارہا ہے شراب گھوٹالے سے نکلا اس کا استعمال پارٹی کے چناؤ پرچار کے لیے کیا گیا ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ آگے جب چارٹ شیٹ داخل ہوتی ہے تو اس پر کیا کانونی کاروائی ہوتی اس بیچ میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں آج کیجریوال پر فیصلہ آ سکتا ہے تین دن پہلے سپریم کورٹ نے کیجریوال کی زمانت کا سنکیت دیا تھا اور لیکن کوئی فیصلہ نہیں آ سکا تھا اب آج جسٹس سنجیب خرنا اور سانتھی دیپانکر گھوش کی بینچ پر سنوائی کرنے والی ہے اور اس سے پہلے ایڈی کیجریوال کے زمانت کا ویروت کرتے سپریم کورٹ پہنچی ہے ایڈی نے کہا ہے ہلف نامہ بھی دیا ہے کیجریوال کی زمانت کا ویروت کیا اور اس میں ایڈی نے کہا چناؤ پرچار کرنا مولک ادھکار نہیں ہے اور ایڈی کے ہلف نامے اگر بات کرتے ہیں تو ٹیم نے اپتی جتائی ہے کیجریوال کی لیگل ٹیم نے ایڈی کے ہلف نامے کو چناؤتی اور ساتھی ساتھ چناؤی پرکریا کا کھلن 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 کرار دیا ہے اور سپریم کورٹ سے اسے خارج کرنے کی مانگ کی ہے ساتھی ہم آپ کو بتا دیں کہ اروند کیجریوال کی جو لیگل ٹیم ہے وہ بھی شکایت کے بارے میں کیا کہہ رہی آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ جو لیگل ٹیم ہے لیگل ٹیم کے اور سے بھی پوری تیاری کی گئی ہے تاکہ اروند کیجریوال کو چناؤ کا ہی نام لے کر پرچار کا ہی نام لے کر آخر کار زمانت مل جائے کیونکہ یہ سب سے زیادہ اس وقت پارٹی کے لیے ضروری ہو جاتا ہے تو ایڈی نے اپنے حلف نامے میں کہا ہے کہ چناؤ پرچار نہ تو مولک ادھکار ہے نہ سنگمیدانی کا ادھکار ہے وہیں ایڈی کا کہنا ہے کہ چناؤ پرچار کانونی ادھکار بھی نہیں ہے ایڈی نے اس میں کہا ہے کہ کسی نیتا کو چناؤ پرچار کے لیے ابھی تک انترم زمانت نہیں ملی ہے یہ نہیں اگر کوئی نیتا جیل میں بند ہے اور چناؤ لڑ رہا ہے تو اسے بھی پرچار کے لیے زمانت نہیں دی جاتی ہے نہیں ملتی ہے حلف نامے میں آگے کہا گیا کہ اگر کوئی جیل میں اس کے ووٹ دینے کے ادھکار پر بھی کئی طرح کی بندشیں لگ جاتی ہیں اپنے حلف نامے میں ایڈی نے ترک دیا ہے کہ پچھلے پانس سال میں قریب 123 چناؤ ہوئے ہیں اور اگر چناؤ پرچار کے لیے کسی کو انترم زمانت دے دیا جاتا ہے تو کوئی جیل میں نہیں رہ پائے گا کیونکہ دیش میں ہر سال چناؤ ہوتے ہی رہتے ہیں اور ایڈی نے کل شام کو جو اپنا حلف نامہ دائر کیا تھا اس کے خلاب اربین کیجریوال کی لیگل ٹیم بھی تیاری کر رہی ہے لیگل ٹیم نے کیا تیاری کیا بھی آپ کو میں بتاتا ہوں کیونکہ سپریم کورٹ میں پہنچے ہیں کیجریوال کے وکیلوں نے اسے کانونی پکریہ میں کھلم کھلہ اولنگن کہا ہے کیجریوال کے وکیل نے دو ترک دیئے ہیں میں بتاتا ہوں کیا کیا ترک ہے آپ کو ان کا کہنا ہے کہ ایک تو چارشیٹ داخل کرنے کے لیے سپریم کورٹ کی منظوری نہیں لی گئی ہے دوسرا ترک یہ رکھا کہ چارشیٹ دب دائر کی گئی جب سپریم کورٹ پورے معاملے میں اپنی سنوائی پوری کر چکا ہے اور اپنا فیصلہ سنانے والا ہے اور اگر اس پر سپریم کورٹ میں آج سٹینڈ لیتے ہیں تو یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آخر کار فیصلہ کیا آتا ہے کیونکہ اب اربین کیجریوال کے لیے جو زمانت کو لے کر جو لیگل ٹیم نے تیاری کی تھی اور چناؤں کا انہوں نے پورا کا پورا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہاں کا تیار کیا تھا اب آج ساتھ اطول بھاٹیہ بھی جڑ گئے ہیں اطول فیلال یہ بتائیے کہ جو سنوائی ہے کیا وہ شروع ہو چکی ہے اور جو لیگل ٹیم ہے دونوں ہی طرف سے کیا کیا ترک لے کر پہنچ چا رہی ہے کیونکہ یہاں پر ایڈی کا تو ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کی بڑا سٹرانگ ترک رکھا ہے کی چناؤں کے لیے کسی کو زمانت نہیں مل سکتی ہے پرچار کے لیے چناؤں پرچار کے لیے دیکھیں آمیت کوٹ نمبر دو کے اندر آئیٹم نمبر پچاس ہے جو کہ ارون کیجریوال ورسز انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کا جو پورا ماملہ ہے اور جس طریقے سے پورے ماملے کے اندر سنوائی ہو نی تھی آج اس پہ فیصلے کی امید کی جا رہی تھی کہ انترم جمانت کے اوپر آج فیصلہ آ سکتا ہے دلی کے مکہ منتری ارون کیجریوال کو لے کر لیکن اسی دوران گروہر کو جو ایڈی ہے وہ ایک ایفیڈی ہے وہ سپریم کورٹ میں داخل کرتی ہے جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے ایڈی کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ چناؤں پرچار کرنا مولک ادھیکار نہیں ہے ایڈی کی طرف سے جو حلف نامہ داخل کیا گیا اس میں ایڈی نے یہ کہا کہ اگر اس طریقے سے جو نیتاں ہیں ان کو جمانت دی جائے گی کیونکہ دیش کے اندر ہمیشہ چناؤں ہوتے رہتے ہیں کبھی سٹیٹس کے اندر ہوتے ہیں کبھی سینٹر میں چناؤں ہوتے ہیں تو اگر اس طریقے سے نیتاں کو جمانت دی جائے گی تو اس کا غلط میسج جائے گا اور جو جانچ ایجنسی ہے وہ کسی کو گرفتار ہی نہیں کر پائے گی تو اس کو لے کر ایڈی کی طرف سے ایفیڈی کی طرف سے یعنی کہ ہلف نامہ وہ سپریم کورٹ میں داخل کیا گیا یہی کارن ہے کہ لگتا ہے کیونکہ آئیٹم نمبر پچاس ہے بارہ وجہ کا وقت ہمیں لگ رہا ہے کہ سنوائی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں شروع ہوگی تو جب ایفیڈ ایفیڈ ایڈی کی طرف سے داخل کیا گیا ہے تو نیششی تروپ سے اب سپریم کورٹ وہ آگے اس پورے ماملے کو سنے گی لیکن جو اروند کی جو لیگل ٹیم ہے مانگا گیا لیکن اس کے باوجود یہ حلف نامہ داخل کیا گیا تو یہ جو پوری سنوائی ہے کیونکہ بارہ بجے کے قریب ہم مان کے چنل یہ سنوائی شروع ہوگی کافی ایمپورٹنٹ ہوگی کوٹ کا کس طریقے کا رکھ رہتا ہے کیا آج انترین جمانت کے اوپر فیصلہ آتا ہے کیونکہ دلی کے اندر پچیس تاریخ کو چناؤ ہے اس سے دو دن پہلے جو چناؤ پرچاہ رہا ہے وہ دھم جائے گا تو اس دو ہفتے کا سمیہ جو ہے وہ اب مکہ منتری ارون کیجیوال کے پاس بچا ہے اگر ان کو انترین جمانت ملتی ہے تو آج کا دن کافی ایمپورٹنٹ ہے سپریم کورٹ میں اس پورے معاملے کو لے کر سنوائی ہو نہیں ہے لیکن حلف نامہ جس طریقے سے ایڈی نے داخل کیا اس کو لے کر اب مانائے جا رہا ہے سپریم کورٹ ہے وہ اس معاملے میں آگے سنوائی کر سکتا ہے اس حلف نامہ آپ ذکر کر رہے ہیں اس حلف نامے میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز بھی بتائی گئی ہے اس میں تو سیدھی سی بات ہے کہ اس وقت ہر کسی کے نظر سپریم کورٹ پر ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہے لیکن اس پورے معاملے کو لے کر جو آمادی پارٹی کے نیتا ہے ان کے بھی بیان آ رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں آپ کو سناتے ہیں لیکن اربین کے جیوالے بکتی نہیں ہیں مکہ منتری ہیں جن لوگوں نے ان کو مکہ منتری بنایا اتنے پرچند بہومت سے وہ سارے لوگ جیل کے باہر ہیں اور سبھی لوگ دل و جان سے چناؤ افیان چلا رہے ہیں اس بار چناؤ جنتہ لڑ رہی ہے اور اس تانہ سائی کا جواب دی دوسری طرف کوئی کنیدیٹ نہیں ہے بس کالیے پچیس چھویس لوگ کا دل ہے جس کی کوسس ہے کہ موڈی جی نہ بنے کیوں کیونکہ موڈی جی بھرشتہ چار کے بھی روضی ہے موڈی جی اپرات کے بھی روضی ہے تو آپ نے سنا یہاں پر آمادی پارٹی کے جو نیتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اربین کےجیوال ایک وچار ہے بھاسکر اربین کےجیوال کا اس وقت باہر آنا کتنا ضروری ہو جاتا ہے پوری لیگل ٹیم تو لگی ہوئی تھی لیکن کہیں نہ کہیں جو ایڈی نے ہے ایک پہنچ لگا دیا ہے چارشیٹ داخل کر رہی ہم میں دیکھئے بہت بڑا جھٹکہ لگا ہے آمادی پارٹی کی امیدوں کو دو دن پہلے تک ایسا لگ رہا تھا آمادی پارٹی کو اربین کےجیوال چناب سے این پہلے جیل سے باہر آ جائیں گے پھر سے ایک بار کیمپین میں آئیں گے اور پورا چنابی رکھ عدل جائے گا لیکن پچھلے دو دنوں سے ایڈی کے دوارہ جو پریاس کیے جا رہے ہیں اس کے بعد آمادی پارٹی کو اب اس میں مشکل ہوتا ہوا دکھ رہا ہے اب مشکل لگ رہا ہے مشکل یہ ہے سب سے پہلے تسار مہتا کو کوٹ میں لائے گیا اور انہیں سیدھا سیدھا ویروض کیا کہ اس بنا پہ انترم جمانت نہیں دی جا سکتی ہے کہ اربین کجریوال کو چناؤ پرچار کرنا ہے اس کے بعد جس حساب سے کل یہ خور آئی کہ اس ماملے میں اب ایڈی چارٹشٹ دائر کر رہی ہے اور نہ صرف اربین کجریوال بلکہ آمادی پارٹی کو بھی آر اوپی بنا سکتی ہے یہ ایک بڑا سٹینڈ ہو جائے گا ایڈی کا جو کی کوٹ میں آج ایڈی رکھ سکتی ہے اور کہے گی کہ اس پورے ماملے میں اربین کجریوال آر اوپی ہیں اور ان کو اس طرح سے انترم جمانت نہیں دی جا سکتی ہے تیسرا پکشز کا یہ ہے کہ کل شام کو جس حساب سے یہ ایڈی کے دوارہ چارٹشٹ دائر کیا گیا ہے اس کا آمادی پارٹی ورود کر رہی ہے آمادی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ فیصلہ آنے سے این پت پہلے اس طرح کا چارٹشٹ دائر کرنا یہ بلکل غلط ہے اور اسی دن سیدہ سپریم پورٹ پہ ہے جیسا کہ عطول بتا رہے تھے کریب بارہ بجے سنوائی ہوگی اور اس کے لئے انتظار کرنا ہوگا کیونکہ یہ فیصلہ اس چناؤں کے مد نظر بہت محتپور لینے والا ہے